بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھیں اور ہر مسئلہ سے بچائی میں ہوں آپ کی کوکنگ ہوسٹ سویرہ سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایون پکوان چینل تو آج جہاں ہم لے کر آئیں ہوں آپ کے لئے بہت آسان سی ریسپی منیلا کسٹر ایس کریم جو بہت ایزی طریقے سے اور ہمکار میں بنائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اگر اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کریں تو چلیں جے آج کی ریسپی کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب نیلا کسٹر ایس کریم بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ہاف کے جی ہے جو دودھ لیا ہے تو اس کو میں نے پہلے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تو ابھی اس کو ہم اور بوائل کریں گے تو چلیں جتنی دے تک یہ بوائل ہوتا ہے ہم چلتے ہیں انگلیس ٹیپ کی طرف تو اس کے لئے میں نے تین جار چمچ اسی دودھ میں سے نکال لیے تھے اب ہم اس میں نیلا کسٹر جو ہے پورڈر اس میں ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ میں نے دو پیکڑ جو ہے اس میں مکس کیے تھے تو دودھ بھی ہمارا اچھے سے بوائل ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں یہ کسٹر ڈال دیں گے اور اچھی طرح اس کو اس طرح ویکس سے مکس کر لیں گے اور ہاف جو ہے کپ میں نے اس میں چینی ڈال دی ہے ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ کریمی سا اس کا جو ہے ٹیکچر آج ہے تو یہ دیکھیں کسٹر ہمارا تیار ہو گیا اب ہم اس کو اتار لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جتنے دیکھ یہ تھنڈا ہوتا ہے اتنے دیکھ ہم اپنی کریم کو جو ہے اس کے لیے میں نے ہاف کپ جو ہے ویپ کریم لی ہے اور اس کو اچھی طرح ہم بلینڈ کر لیں گے بیٹر سے تو اس کے لیے آپ کی جو ویپ کریم ہے وہ اچھی طرح چل ہونی چاہیے پھر یہ اچھے سے بلینڈ ہوگی نہیں ہوگی یہ تو یہ دیکھیں اچھے سے یہ بلینڈ نہیں ہو رہی اب ہم اس کے نیچے جو ہے آئس کے کچھ کیوبز رکھ لیں گے اس میں پانی ڈال کے تاکہ یہ اچھی طرح بلینڈ ہو جائے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو رکھے نیچے جو آئیز کے کچھ کیوبزیں پانی ڈال کے اس کے نیچے رکھے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں آپ جا کے یہ بلینڈ ہوئی ہے تو اب ہم اس کے اندر جو ہم نے کسٹڈ رکھا ہوا تھا وہ بھی بلکل تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کے اندر ڈال دیں گے یہ میں نے بھی پرین کے اندر جو کسٹڈ ہم نے بنایا تھا وہ ڈال دیا تو ہم اس کو بھی اچھے سے بلینڈ کریں گے تو یہ دیکھیں ایک کریمی سا ٹریکچر آ چکا ہے تو اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے اور دھو گھنٹوں کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھ لیں گے تاکہ جو کسٹڈ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اور سیٹ ہو جائے اب دو گھنٹوں کے بعد میں نے یہ فریج میں سے نکال لیا ہے اب ہم اس کو پھر ایک بول میں ٹرانسفر کریں گے اور پھر اس کو بیٹ کریں گے اس طرح کرنے سے ایک اور کریمی سا ٹریکچر اس میں آ جاتا ہے اور بہت ہی مزے کہ ہماری آئس کریم بن کے تیار ہوگی کہ آپ کھائیں گے آپ نے یقین نہیں کرنا کہ یہ اتنی مزے کی بنتی ہے نا کہ آپ بزار والی آئس کریم کو تو بھولی جائیں گے آپ خود گھر میں بنایا کریں گے اگر آپ کے پاس ویپ کریم نہ ہو تو آپ گھر کی کریم لے لیں فوراں جو ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں اور اس کا ایک کریمی سا ٹریکچر بنا لیں اس میں یہ سارا جو ہے ہم نے مکسٹر جو آپ تیار کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہے تو آپ ہمیں ایک باؤل لیں گے اس میں ہم پھر اس کو ٹرانسفر کر دیں گے اور تقریبا ہم اس کو پانچ سے چھ گھنٹوں کے لئے فریزر میں رکھ دیں گے باؤل کو آپ نے اچھے سے ساف کرنا ہے جو کسٹڈ ہے سارا اس باؤل میں ڈال دینا کسٹڈ کو آپ نے ضائع نہیں کرنا اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا پیسٹا فغیرہ لگا دیں گے آپ کے پاس جو بھی میں اس کو فریزر میں رکھ دوں گی یہ دیکھیں چار سے پانچ گھنٹوں کے بعد یہ میں نے نکالا ہے تو کتنے مزے کی بن کے یہ تیار ہوئی ہے تو اب ہمیں آپ کو اس کے جو کیوب سے ہے بنا کے دکھاتیں اور ہم پھر آپ کو دکھاتیں تو یہ کس طرح کی بنی ہے ہماری بنیلا کسٹڈ ایس کریم اس کے اوپر پھر تھوڑا سا میں نے پسٹا فغیرہ گانش کر دی ہے تو اب یہ میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں اب میں اس پہ لگا رہی ہوں کیریمل سوس تو اس کی ویڈیو میں بھی نہیں دی اس میں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو یہ تھی ہماری بنیلا کسٹڈ ایس کریم جو بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوئی ہے تو اگر آپ کو یہ طریقہ پسند ہے تو چینل کو ضرور لائک سکسکرائب اور شیئر کریں اچھے اچھے کمنٹس کریں اپنی کوکنگ ہوسٹ صویرہ سجاد کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ